سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ میں ہوں ادنان حسین آپ دیکھنے میرا یوٹیوب اور فیس بوک چینل امران خان کی رہائی کا خواب چور چور ہو چکا ہے گزشتہ کئی گھنٹوں سے یہ سوشل میڈیا پر پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ امران خان کی رہائی ہونے والی ہے لیکن اس رہائی پر جو تالہ لگایا گیا ہے وہ تحریک انصاف کی اپنی جانب سے لگایا گیا ہے دلچسپ معلومات میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں اور ساتھ ساتھ فواد چودری صاحب نے اب ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا اور ان پر جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا زیرے حراست رکھا گیا تھا تو وہ روداد بیان کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودری صاحب نے اب یہ انکشاف کیا ہے بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ٹوچر کیا گیا تھا ان پر تشدد کیا گیا تھا اور ان کو کرنٹ لگائے گئے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جنرل صاحب کا نام لیا ہے اور وہ کون ہے بقاعدہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ انہوں نے جب تحریک انصاف چھوڑی تھی یعنی کہ ایک ٹویٹ کیا گیا تھا فواد چودری صاحب کی جانب سے جس پہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا کیونکہ بہت ساری جو تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے تو پریس کانفنس کی تھی اور تحریک انصاف کو خیر بات کہا تھا لیکن فواد چودری صاحب بڑے آرام سے ٹویٹ کر کے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی آخر وہ ٹویٹ کس کی جانب سے کیا گیا تھا فواد چودری نے پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو ٹویٹ تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا تو آخر وہ کون شخص تھا جس سے فواد چودری نے جا کے ملاقات کی اور پھر وہ ٹویٹ کیا گیا تھا اس میجر جنرل کا نام میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو میں نے پہلے کہا نا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تحریک انصاف خود ہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی بغاوت ہو گئی ہے اور بقاعدہ اب 21 ایم این ایس 21 ایم این ایس کا ایک گروپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے اور وہ اپنا ایک دڑا بنا سکتا ہے اب تحریک انصاف کے اندر یہ جو اختلافات تھے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جب عمران خان نے تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ وکیلوں کے ہاتھ پہ سونپی عمران خان کو لگ رہا تھا کہ وکیلوں کو وہ آگے کر دیں گے تو شاید ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی ان کو جو کیسز ہیں ان میں ریلیف مل جائے گا اور یہ جو وکلا ہیں وہ عمران خان کو رہائی دلوا دیں گے لیکن اب یہ جو وکلا ہیں ان کی جو روزی روٹی لگیوی ہے ان کے جو مزے اور موجے لگیوی ہیں وہ اسی بات میں ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے جیل سے باہر نہ آئے اب ہوا یہ ہے کہ جو شہریار افریدی صاحب ہیں انہوں نے یہ آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ وہ استیفہ دینے والے ہیں اور استیفہ کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خیان کی رہائی کی جو کوششیں ہیں غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہیں یعنی پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جو عمران خان ہے وہ عریالہ جیل سے بھائر آئے اور دوبارہ پارٹی کی جو کمان ہے یا پارٹی کی جو سربرائی ہے وہ سنبھالے جو شہریار افریدی کے ساتھ شاندانہ گلزار ہیں اور شاندانہ گلزار نے تو یہ دعویٰ کیا کہ تقریباً اکیس کے قریب یعنی کہ پنجاب اور جو دیگر صوبے ہیں وہاں سے اکیس کے قریب ایمنیز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں اپنا ایک گروپ بنا کر اسمبلی سے استیفہ بھی دے سکتے ہیں آپ کو یاد ہے اس سے پہلے دوستو عمران خان نے استیفہ دیئے تھے بقاعدہ خیب پختونخواہ کے اسمبلی توڑ دی تھی انہوں نے پنجاب کی اسمبلی توڑ دی تھی وفاقی جو قومی اسمبلی وہاں سے استیفہ دے دیا تھا اور اس کا خمیازہ عمران خان کو بگتنا پڑا تھا بعد میں ان کو پشتاوا ہوا تھا لیکن ابھی وہی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بقاعدہ شاندانہ گلزار نے تو چند رہنماوں کے نام بھی بتا دیئے ہیں کہ کون کون سے رہنما ان کے ساتھ ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں استیفہ دے سکتے ہیں اور ان کا مددہ ایک ہی ہے ان کا مددہ یہ ہے کہ جو سی سی ہے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اس میں ان کو نمائندگی نہیں دی جاری یعنی کہ وہ جو لوگ جو سولہ سولہ سال بیس بیس سال سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں انہوں نے جیلے بکتی گرفتاریاں بکتی ان کو اگنور کیا جارہا ہے ان کو تھلے لگا دیا گیا ہے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور جو نئے چہرے ہیں نئے لوگ ہیں ان کو سامنے لائے جارہا ہے اور ان کے مزے کروائے جارہے ہیں بقاعدہ جو رعوف حسن ہے جو کہ تحریک انصاف کا ترجمان ہے اس کے حوالے سے تو یہ دعویٰ سامنے آ گیا ہے بڑا دعویٰ بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے کہ وہ بقاعدہ تنخواہ دار ملازم ہے تحریک انصاف کا یعنی رعوف حسن جس پر گزشتہ دنوں چند خواجہ سراؤں نے حملہ بھی کیا تھا وہ اس میں زخمی ہو گیا تھا وہ ٹی وی چینل پہ آتا ہے مختلف پریس کانفرنس سے کرتا ہے بقاعدہ گزشتہ دنوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے جواب میں بھی جو رعوف حسن صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر پر سنگین الزمات لگائے تھے فوج پر سنگین الزمات لگائے تھے اب انکشاف کیا ہوا ہے انکشاف یہ ہوا ہے کہ جو رعوف حسن صاحب گزشتہ سال تئیس میں دوہزار تئیس کو منظر عام پر آئے بقاعدہ ان کو پارٹی میں ایک جو سیکرٹری جنرل کا عوضہ دیا گیا ترجمان کا عوضہ دیا گیا اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ رعوف حسن صاحب تحریک انصاف سے پانچ لاکھ روپے موبینہ طور پر مہانہ وصول کرتے ہیں یعنی کہ وہ تحریک انصاف کی جو ترجمانی کر رہے ہیں وہ پانچ لاکھ کے ایوز کر رہے ہیں کہ انہیں مہانہ تنخواہ پانچ لاکھ روپے ملتی ہے اور وہ جو اپنی کہہ لیجئے پانچ لاکھ کو حلال کرنا ہوتا ہے وہ پریس کانفرنسز میں آکھے کرتے ہیں اب شہریار افریدی کے علاوہ جو لوگ ہیں جو کہ اسطیفہ دے سکتے ہیں عمران خان کے جو ہے وہ اس بات پر کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو سنٹرل لیڈرشیپ ہے تحریک انصاف کی وہ سنجیدہ نہیں ہے اس میں شہریار افریدی کے علاوہ اسد کیسر ہیں علی محمد خان ہیں جنید اکبر ہیں امیر سلطان ہیں شبیر قریشی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جو ہے وہ اسطیفہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً ٹوٹل جو کل ہیں اکیس کے قریب رہنما ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مصطافی ہو جائیں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سے تو دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کی آنے والے دنوں میں حکمت عملی کیا ہوگی اگر یہ مصطافی ہو گئے تو پھر آپ سمجھئے کہ جو عمران خان کی رہائی کی کوئی چھوٹی سی بھی امید ہے ایک فیصد بھی امید ہے وہ بھی دم توڑ جائے گی اب ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ شباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے انہوں نے خطاب کیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح جو تحریک انصاف والے ہیں نا وہ جو عمران خان کی رہائی کے لئے کوئی دروازہ کھلتا ہے نا اس کو خود سے بند کر دیتے ہیں شباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے آفر کی مذاکرات کی آفر کی اس سے پہلے عمران خان بھی ایک آفر دے چکے تھے بعد میں اس سے انہوں نے یوٹن لیا لیکن شباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے سب مل کے بات کیجئے عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی تحریک انصاف کو بھی دعوت دی اور ایک مسالیت کا پیغام دیا اب ہوا گیا شباز شریف صاحب جب بیٹھ گئے بطور وزیراعظم انہوں نے یہ دعوت دی تھی اور ہائیسٹ آفیس ہے ہماری ریاست کا ایکزیکیٹیف کا شباز شریف صاحب جب بیٹھ گئے تو عمر ایوب خراؤ ہوا وہ جو جنرل ایوب ہے نا اس کا پوتا عمر ایوب وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے عمران خان کو رہا کیجئے جب یہ بات کی عمر ایوب نے تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو دروازہ کھلنے والا تھا نا عمران خان کی رہائی کا وہ عمر ایوب نے بند کر دیا ہے اور اس پر تالے لگا دی ہیں تو عمر ایوب بھی ایک جو ہے وہ مشکوخ شخصیت ہے اس کو تحریک انصاف میں بڑے مشکوخ نظر اس سے دیکھا جاتا ہے شبلی فراز کو بڑے مشکوخ نظر اس سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ ریاست کی گیم کھیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں یا پھر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو فواد چودری صاحب ہیں انہوں نے انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا فواد چودری نے اور اس انٹرویو میں بھی جو فواد چودری صاحب ہیں انہوں نے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس پر سنگین نلزمات لگائیں بقاعدہ فواد چودری نے تو کہا کہ جو تحریک انصاف کے اندر ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا تو کوئی قد ہی نہیں ہے یعنی وہ کوئی سیاسی حیثیت ہی نہیں رکھتے اور وہ انسیکیور ہیں اگر بہت سارے پرانے لوگ اگر تحریک انصاف میں آ جائیں گے جن کا رستہ روکا جا رہا ہے تو یہ جو ابھی لوگ ہیں جو کہ وکلا ہیں ان کے قد ختم ہو جائیں گے ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گی اسی لئے ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف میں آنے سے روکا جا رہا ہے بقاعدہ راو فسن کا انہوں نے نام لیا کیونکہ راو فسن جو ہیں وہ فواد چودری کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ انہیں پارٹی میں دوبارہ نہ لیا جائے اور ساتھ ساتھ فواد چودری نے ایک اور دعویٰ کیا اور فواد چودری نے دعویٰ یہ کیا کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں حراست میں رکھا گیا تو انہیں کرنٹ لگایا گیا تھا بقاعدہ انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا پہ گلزام لگایا اور کہا کہ جنرل کمر جاوید باجوا ڈبل گیم کر رہے تھے اور ایک اور جو بڑا دعویٰ انوخہ دعویٰ کیا فواد چودری نے اپنے اس انٹریو میں وہ یہ تھا کہ عمران خان نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی جب ادم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے حوالے سے عمران خان کو یہ شک تھا کہ ان سے ڈبل گیم کی جا رہی ہے تو عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے رابطے منقطع کر دیئے تھے اور اپنے پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے انہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے یعنی اس وقت جنرل باجوا اور جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ندی منجم ان سے رابطہ نہ رکھا جائے فواد چودری کے بقول اگر وہ معاملہ نہ کیا جاتا ہمارے رابطے ہوتے تو شاید صورتحال آج مختلف ہوتے ساتھ ساتھ فواد چودری نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوا کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے شیخ رشید کی کال آئی اور شیخ رشید نے مجھے کہا کہ اگر میں اور تم فوج کے خلاف ہیں تو فوج کے ساتھ کون ہے یعنی کہ جو فواد چودری صاحب ہے مجھے یاد ہے یہ جی ایچ کی اج آیا کرتے تھے اور جنرل باجوا کو سلامی دیا کرتے تھے اس وقت جنرل باجوا کے بھی بڑے یہ فیورٹ ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ جنرل باجوا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ڈبل گیم کر رہا تھا جنرل باجوا تو بہت گیم کر رہا تھا جنرل باجوا پی ڈی ایم کے ساتھ بھی گیم کر رہا تھا جنرل باجوا جو ہے وہ جنرل فیس کے ساتھ بھی گیم کر رہا تھا جنرل باجوا عمران خان کے ساتھ بھی گیم کر رہا تھا اور جنرل باجوا دیگر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی گیم کر رہا تھا اور جنرل باجوہ کا جو مقصد تھا وہ تھا ایکسٹینشن اس کو ایکسٹینشن چاہیے تھی وہ یہ گیم کر رہا تھا لیکن جو جنرل آسم منیر ہے اگر تحریک انصاف یا عمران خان جنرل آسم منیر کو جنرل باجوہ سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ جنرل باجوہ کا بیگش تھا جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنے ماضی کے جو کرتوت تھے جس طرح اس نے عمران خان کو اقتدار میں لیا اس کی پشت پنائی کی حکومت کو چلایا اس وقت نون لی کے رہماوں کو گرفتار کروایا اور انہیں دبایا اور بعد میں جنرل باجوہ کوئی وہ بگتنا پڑا تو جو جنرل آسم منیر ہے ان کا کوئی بیگش نہیں ہے ان کو وہ کچھ نہیں بگتنا پڑے گا جس کو جو ہے وہ امید لگائے بیٹھی ہے تحریک انصاف کے اسے بلیک میل کر لے گی تو تحریک انصاف اگر آسم منیر کو جنرل باجوہ سمجھ رہی ہے تو یہ اس کی بول ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور جہاں تک مذاکرات کی آفر ہے تو مذاکرات تحریک انصاف کو کرنے چاہیے لیکن جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں وہ خود مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے فواد چوہدری صاحب نے ایک اور دھاوا کیا اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے چھوڑا تھا کیونکہ بہت سارے رہنماوں نے تو پریس کانفرنس کی تھی لیکن فواد چوہدری نے تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنس نہیں کی تھی بلکہ ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو اس وقت ٹویٹر تھا وہ ایک سرونگ آفیسر جو ہے وہ چلا رہے تھے اب میری اسیسمنٹ یہ ہے میں بسوک سے نہیں کہہ سکتا لیکن جو اس وقت خالات تھے اور جو اس وقت چیمگویاں ہو رہی تھیں اس وقت جو جنرل فیصل نصیر تھے دی جی سی وہ بڑے متحرک تھے تو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ہی کروایا ہو یا انہوں نے ہی کیا ہو وہ ٹویٹ فواد چوہدری کا اور انہی کے ہی کہنے پہ یا پھر انہی کے کرنے پہ یہ ٹویٹ ہوا ہو تو جنرل فیصل نصیر کیونکہ ان کا نام نہیں لیا فواد چوہدری نے اور دعویٰ کیا کہ آنے والی ان کی جو کتاب ہے اس میں وہ یہ دعویٰ کریں گے یا انکشاف کریں گے تو دیکھنا ہے فواد چوہدری جو ہے وہ کیا کچھ لکھتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے کیا تحریک انصاف آپ کو عمران خان کی رہائی میں سنجیدہ نظر آتی ہے نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اب تک یہ چنل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات